الحمدللہ رب العالمین فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِينَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامٍ مِسْكِينَ فَبَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ محترم حاضرین قرآنِ مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت صورت المعون میں نے آپ کے سامنے پہ لابت قرآن کی ایک سو چودہ صورتوں میں یہ ایک سو سات نمبر کی صورت اس کے اندر سات آیتیں اکثر مفسرین کے مطابق یہ صورت مکہی ہے مکہ میں ناظر آئیے پہلے اس صورت کریمہ کا ترجمہ دیکھ لیں اَرَأَيْتَ الَّذِي يُقَذِّبُ بِدِّينَ کیا آپ نے نہیں دیکھا کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو حسابوں کتاب کو جھٹلاتا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے فَذَالِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِينَ یہ وہی ہے جو یتین کو دھکے دیتا ہے وَلَا يُخُدُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ اور یہ وہی ہے جو گریب اور مسکین کو کھانا کھلانے پر اُبھارتا نہیں ہے فَوَيْنُ الْلِلْمُسَلِّي پس بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاہُونَ وہ نماز پڑھنے والے جو اپنی نماز سے غافل ہیں الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤونَ جو ریاکاری کرتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور معمولی معمولی چیزیں بھی لوگوں کو دینا نہیں چاہتے انکار کریں یہی سورتِ کریمہ کا آسان سا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹی دینداری نمائشی دینداری دکھاوٹی دینداری پر چھوٹے ایک انسان ہے جو دین کو مانتا ہی نہیں بہت برا ہے وہ لیکن ایک آدمی وہ ہے جو دیندار بننے کا ناٹک کرتا ہے جو بہت بڑا اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے مگر اس کے اندر یہی ایک والیٹیز پائی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورتِ کریمہ کے اندر بھی آئے اے میرے نبیے میرے رسول کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جو دین کا انکار کرتا ہے وہ دین کو جھٹلاتا ہے انکار کرنا ایک الکشیز ہو انکار کو عربی میں کفر بولتا ہے یہاں انکار کا لفت استعمال نہیں کیا گیا جو دین کو جھٹلاتا ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا اور ایک یہ ہوتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ سچ بول رہے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جھٹیں اس کو کہتے ہیں جھٹلانا یہاں کافر کا ذکر نہیں ہو رہا ہے یہاں جھٹلانے والے کا مقذب کا ذکر ہو رہا ہے کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے دین کس کو کہتے ہیں دین کا ایک مطلب تو پورا دین ہے پورا اسلام ہے پورا مذہب ہے اور دین کا ایک معنی ہوتا ہے حساب کتاب اسی سے ایک لفظ بنا ہے دین دین کے معنی عربی میں ہوتا ہے لون قرض آپ جب کسی کو قرض دیتے ہیں تو جواب میں وہ بھی آپ کو کک دیتا ہے ہے نا آپ کسی کو دس روپیہ ادھار دیتے ہیں تو اس امید کے ساتھ دیتے ہیں کہ وہ آپ کو واپس دس روپیہ دے گا قیامت کے دن تو حساب کتاب ہوگا اس کو بھی دین کہا گیا ہے قرآن اسی لئے ہم لوگ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کرتے ہیں مالکی یومیتی قیامت کے دن کا مالک وہ حساب کے دن کا مالک ہے تو قیامت کا دن حساب کا دن ہے بدلے کا دن ہے وہاں کسی کی مزدوری ماری نہیں جائے گی دنیا میں ہو سکتا ہے نیکی کا پھل نہ ملے دنیا میں ہو سکتا ہے گناہ کی سزا نہ ملے کل نفس ذائقت الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سورہ عالی عمران کی آیت نمبر ایک سو پچاسی میں اللہ نے پڑھا میرے بندوں ہر نفس کو مرنا ہے ہر انسان کو مرنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تم مر جاؤ تمہارا انتقال ہو جائے تمہاری موت ہو جائے تمہاری نیکیوں کا پھل تمہیں نہ ملے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تمہاری دلتیوں کی تمہارے گناہوں کی سزا تمہیں نہ ملے لیکن میرے بندوں قیامت کا دن آنے والا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن تمہارے ایک ایک عمل کا تمہیں پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا فَمَنْ يَعْمَلْ بِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَاهِ ایک زرہ برابر بھی تم نے لیکی کا کام تھی آوگا وہ بھی تم دیکھ لوگے وَمَنْ يَعْمَلْ بِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًا يَرَاهِ تو قیامت یہ یوم الدین ہے حساب کرے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی کہ آپ نے دیکھا اس آدمی کو جو حساب کو نہیں مانتا جو قیامت کو نہیں مانتا جو بدلے کا انکار کھٹا ہے کون ہے وہ آدمی فَذَالِكَ الَّذِي يَدُقُ الْيَتِيمِ یہ وہ آدمی ہے جو یتین کو دھکے دیتا ہے جو یتین کے اوپر ظلم کرتا ہے جو یتین کا حق دباتا ہے یتین کون ہے ہم لوگ عام طور سے سمجھتے ہیں کہ یتین وہ ہے جس کے ماں باپ کا انتقال تو پہلی غلط فہمی تو یہ دور کر لیجئے کہ ماں مر جائے تو بچہ یتین نہیں ہوتا ہے ماں کے مرنے پر بے سہارا ہوتا ہے لیکن اصل جو یتین کہتے ہیں عربی زبان میں اس بچے کو جس کا باپ مر جائے اور کب مرے بالک ہونے کے پہلے شریعت کی نظر میں آدمی بالک کب ہوتا ہے مرد کو اگر داڑی وغیرہ کے بال نکل جائیں یا شرمگاہ کے زیر ناپ بال نکل جائیں تو بالک ہو جائیں عورت کو اگر منصف شروع ہو جائیں ایام شروع ہو جائیں تو بالک مانی جائیں عمر کے اعتبار سے کہا جاتا ہے مرد کے بارے میں کہ پندرہ سال کا عام طور سے لڑکا ہو جائے تو بالک ہو جائتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اس کے بعد اگر کسی کا باپ مر جائے تو شریعت کی نظر میں وہ یتین نہیں ہیں یتین کی ڈیفینیشن اس کے اوپر سے ٹیمت ہو یتین وہ بچہ ہے جو ابھی بالک نہیں ہے اس کا باپ مر گیا یہ سماج کا بڑا کمزور کمکہ ہے باپ جو ہوتا ہے نا وہ صرف کھلاتا نہیں ہے وہ صرف بچے کی تربیت نہیں کرتا ہے بچے کا بہت بڑا سپورٹ ہوتا ہے باپ کا سایہ اٹھتا ہے لوگ یتینوں کے ساتھ بڑا سلکتا ہے زمین و جائدات سے محروم کر دیتے یتین بچے اس پر پڑ نہیں پاتے بگڑ جاتے کوئی گارزیہ نہیں کوئی بگا نہیں کرنے والا نہیں باپ فائنینشل سپورٹ تو کرتا یہ بہت بڑا ایک کہتے ہیں نا باپ ایک دیوار ہوتا ہے جس کے سائے میں اولاد زندگی بزارتے ہیں باپ کتنی بڑی نعمت ہے اس کا حساس ایک یتین سے پوچھو یہ سماج کا بڑا کمزور طبقہ ہے اور ہمارا دین صرف روزہ نماز کی تعلیم دینے ہمیں نہیں آیا ہے ہمارا دین ہمیں کمزوروں اور بیچاروں اور دبے کچھلے لوگوں کو ان کا حق دینے کے لئے بھی ہمارا دین آئے ہے اسی لئے یتین کے حقوق پر بڑی بہت زور دیا گیا اسلام اکثر آپ دیکھیں یتین کوئی بچہ ہو جاتا ہے اس کے چچا لوگ اس کے بڑے اببہ لوگ بڑی نائنصافی کرتے ہیں عرب میں زمان جائریت میں دستور تھا یتین بچیاں ہو جاتی تو ان کی شادی نہیں کرتے تھے یا خود شادی کر لیتے تھے کہ ان کی جائلہ دم کو ملتے ہیں یتین کے ساتھ بڑی نائنصافیاں ہوتی تھی تب بھی ہوتی تھی آج بھی ہوتی اسی لئے قرآن میں آپ دیکھیں بار بار یتین کا ذکر کیا جائے اللہ نے فرما جائے یتین کا مال کھاتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں جہنم کی آج بھر رہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بخاری کی روایت آنا دنوں نہیں آئے گوترے سے سٹے ہوئی ہیں یتین کی کفالت کرنے والا یتین کو پالنے والا قیامت کے دن یہ جنت میں میرے ساتھ اس طریقے سے آئے گا ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں آئے اللہ کے نبی مجھے ایک تکلیف ہے مجھے اپنا دل بڑا سخت محسوس ہوتا ہے مجھے اپنے دل کے اندر بڑی سختی بڑی کٹھور کا محسوس ہوتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے کٹھور ہو گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے ہیں صحابی کہ اللہ کے نبی دل کی سختی کو دور کرنے کا کوئی علاج بتا دیجئے کوئی طریقہ بتا دیجئے اللہ کے نبی برماتے اگر تم یہ چاہتے ہو اَنْ يَلِينَ قَلْبُكَ کہ تمہارا دل نرب ہو جائے تمہارے دل کی سختی دور ہو جائے تمہارا دل جو پتھڑ ہو گیا ہے وہ موم ہو جائے فَمْ صَحْبِ رَأْسِ الْيَتِينَ تو تم یتین کے سر پر کسی یتین کے سر پر ہاتھ فیر لو کسی یتین کی پروریش اپنے ذمہیں لے لو کسی یتین کا خیال رکھنا شروع کر دو آج ہمارے سماج میں بڑے بڑے دیندار ہیں ان کے گھر میں ان کے خاندان میں یتین بچے ہیں ان کے سر پر ہاتھ فیرنا تو بڑی دور کی بات ہے بس چلے تو ان کی ان کا مال ہڑپی بس چلے تو ان کی زمین ہڑپ لیں اتنا خود غرض ہو چکا ہے انسان اللہ کی نظر میں جہاد کی اپنی ہمیت سے لیکن یتین اور بیوہ کا خیال کرنا یہ کبھی کبھی یہ بہت بڑا جہاد بن جاتا ہے بخاری کی روایت اللہ کے نبی برماتے ہیں بیوہ کے لیے بیوہ عورت کے لیے کوشش کرنے والا یتین بچے کے لیے باپ دوڑ کرنے والا کسی مسکین کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اس کا مقام بھی اللہ کی نظر میں مجاہد سے کم نہیں ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے سے کم نہیں ہے اللہ کی راہ میں قربانی دینے والے سے کم نہیں ہے آج ہمارے سماعت میں یہ جہاد نہیں ہو رہا ہے یتینوں کے لیے یتین کھانے کھولے جا رہے ہیں مگر کون کھول رہا ہے وہ لوگ کھول رہے ہیں ان کی ہاں یتین کی اتنی فضیلت نہیں بتاری ہماری ساری انرجی سال میں دو چار جلسے ہو گئے بڑی بڑی کانفرنسیں ہو گئی کچھ مدرسیں کھول لیے بس ٹھیک ہے یہ بھی ایک ضرورت ہے لیکن ہمارے دین میں جب یتین کی حقوقی اتنی بات کے گئے تو یتین کا خیال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے ہماری نمازیں ہمارے روزیں ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے مگر ایک آدمی نمازی ہے دیندار اپنے آپ کو کہتا ہے لیکن یتین کو دھکے دیتا ہے یتین کا ہاتھ دباتا ہے اللہ کی نظر میں بہت بڑا ذہنی ہے اور اے نبی وہ آدمی بھی دین کو جڑلاتا ہے جو غریب کو کھانا نہیں کھلاتا ہے جو غریب کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو اُبھارتا نہیں ہے جو بھوکے کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو اُبھارتا نہیں ہے دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جو بھوک مری کی وجہ سے مر جائے ہیں دنیا میں کتنے ملک ایسے ہیں جہاں کے لوگوں کو ایک ٹائم کا کھانا دستیاب نہیں ہے اور دنیا میں ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ ہیں جن کے یہاں کئی ٹن کھانا پھیکا جاتا ہے کچھلے کے ڈپے اسلام ہمیں خودگرضی کی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ ہم پیٹ بھر کے کھائیں ہمارا پڑوسی بھوکا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی نواہت ہے جب تم سالن بناو جب تم کھانا بناو تو اللہ کے نبی تعلیم دے رہے کہ تم سالن میں پانی بڑھا دو تم اپنی گریوی بڑھا لو سالن بڑھا لو کہا گے تمہارا پڑوسی اگر بھوکا ہے تو اس کو کھانا مل جائے یہ اسلام کی تعلیمیں عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالمیں ان کو پتا چلتا ہے کہ محمد نام کے کوئی آدمی مکہ سے مدینہ آئے ہیں وہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں عبداللہ بن سلام چھپکے سے آتے ہیں اللہ کے رسول کی باتوں کو سننے لگتے ہیں کان لگا کہ اللہ کے نبی کی باتوں کو سن رہے ہیں عبداللہ بن سلام کہتے ہیں پہلا جملہ جو میں نے رسول اکرم کی زبان سے سنا پہلا جملہ میرے نبی کی زبان سے جو میں نے سنا وہ یہ تھا عیوہ الناس عبش السلام وَعَتْعِمُ التَّعَامُ وَسِلُ الْأَرْحَامُ وَسَلُوا بِاللَّيْلِ وَنَّا سُنْيَامُ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامُ عبداللہ بن سلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کی زبان سے پہلا جملہ یہی سنا کہ اے لوگو سلام کو فیلاؤ سلام کو بڑاوا دو وَعَتْعِمُ التَّعَامُ غریبوں کو بھوکوں کو کھانا کھلاو وَسِلُ الْأَرْحَامُ اپنی رشتے داریوں کو مضبوط کرو رشتوں کو جوڑو وَسَلُوا بِاللَّيْلِ وَنَّا سُنِيَامُ اور رات کو جب لوگ آرام سے بستر پہ سو رہے ہو تو تم راتوں کو نماز پڑو اتنا کام کر دو سلام کو پھیلاؤ بھوکوں کو کھانا کھلاو رشتے داری کو جوڑو اور رات میں تحجد پڑو یہ چار کام کرلو تو اللہ کے نبی کیا فرمارے تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامُ تم بڑے آرام سے جنت میں چلے جاؤ گے عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے رسول کی زبان سے یہ جملے سنیں میں نے یقین کر لیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا میں اسلام دیا ہے ہمارے نبی کی بیسک تعلیم میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ کھانا کھلائے جاتے ہیں آج ہم لوگ اس پر محنت نہیں کرتے ہیں سعودی عرب میں بڑے بڑے امیروں نے سڑکوں پر فریس رکھ پایا وہاں بہت سارے لوگ پرسنلی بھی اور کچھ تنظیمیں بھی وہاں ایسا کام کرتے ہیں سڑکوں پر فریس رکھیں ہمارے آپ فریس رکھا تو فریس ہی کوئی چور لے کے باگ گیا فریس کیوں رکھا ہے آپ کے گھر میں کھانا بچے آپ جا کے فریس رکھیں اب اس کھانے کو ڈیلی وہ کلیکٹ کریں گے اور اس کو گریب بس کیوں میں لے جا کے گریبوں کو کھلائیں کھانا اگر آپ کے ہم بچ رہے ہیں آپ کچھرے میں پھیکیئے رشت مت کیجئے شاید کسی کا پیٹ بھر جائے ایسی بھی سوچ ہوتی ہے میرے بھائی یہ بھی کام ہے ہماری نظر میں یہ کام کام نہیں ہم سے زیادہ یہ سارے کام آج غیر مسلم کر رہے ہیں اور ایک بات اور یاد رکھیں اسلام نے بھوکے کو کھانا کھلانے کو کہا ہے چاہے بھوکا مسلمانوں چاہے غرب سے آج میں نے دیکھا ہے بہت سارے شہروں میں لنگر لگ رہے ہیں بندارے لگے ہوئے ہیں لوگ کھانا کھا رہے ہیں جس دھرم کے لوگ وہ بندارہ لگائیں اس دھرم کے لوگ بھی کھا رہے ہیں دوکلے دھرم کے لوگ بھی کھا رہے ہیں جو کام ہمارا تھا وہ آج دوسرے کر رہے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلانا ننگوں کو کپڑا پینانا یہ ایک مسلمان کا کام تھا اس کو خدمتیں خلق بولتے ہیں اس کو پبلک سرویس بولتے ہیں اس کو جنتہ سیوہ بولتے ہیں اس کو چیریٹی بولتے ہیں اس کو نیکی بولتے ہیں یہ ہمارے نام عامل میں سے نکل گیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ آدمی دین کو مانتا ہی نہیں جو بھوکوں کو خانہ میں کھلائے ہم نے سنا ہے اپنے مزرگوں سے اللہ عالم مولانا ابو القاسم صاحب بنارسی ہمارے بنارس کے عالم تھے ان کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں کہ دوپہر میں اکیلے کبھی کھانا نہیں کھانا ایسا تو نہیں بہت کروڑ پتی آدمی تھے بڑے پیسے والے تھے عالم تھے بخاری پڑھاتے تھے حدیث پڑھاتے تھے مدرش تھے لیکن دوپہر کا کھانا کبھی اکیلے نہیں کھانا تھے دروازہ کھولا رہتا تھا جو بھی نظر آ گیا جان کا پہچان کا پڑوسی رشتہ دار مٹھا کے ساتھ میں ہونا کھانا تھے آج ہمارے بزنس پڑے پڑے ہو گئے اس زمانے کی حساب سے ہمارے مکان پڑے پڑے ہو گئے لیکن دل بہت چھوٹا ہو گیا آج کوئی میمان آ جائے تو عورتوں کے ماتے پھر سلوٹ آ جائے یہ کہاں سے مزید بتا گیا آج روٹویاں ناپ کے بنتی ہیں آج سالن تول کے بنتا ہے کیا مجال کے کوئی ایک آدمی اگر آ جائے تو اس کی کھانے کا انتظام ہو جائے جب ہماری سوچ بدل گئی تو برکت بھی ختم ہو غریب کو کھانا نہیں کھلتا ہے دیندار کہتا ہے اپنے آپ کو اور غریب کو کھانا نہیں کھلتا ہے بھوکے کو کھانا نہیں کھلتا ہے ہمارے یہاں زکاة نکلتی ہے رمضان میں لیکن آپ اگر گوھر کریں گے آپ کے محلے میں بہت سارے ایسا لوگ ملیں جن کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے بچارے کھانے کو ترستیں میں نے بہت سارے شہروں میں دیکھا ہیدر آباد میں دیکھا ساؤت وغیرہ میں کئی علاقوں میں دیکھا کہ زکاة کا ایک بیت المال قائم کیا ہے جماعت کے لوگوں نے اور باقاعدہ جماعت کا آدمی نگرانی کرتا ہے دیکھتا ہے اگر کوئی گریب فیملی ہے اس گریب فیملی کو ہر مہینے راشن پہنچائے جاتا ہے یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے یہ بھی ہمارا کام ہے یہ بھی ہماری ڈیوٹی ہے مگر آج اس کام کو کوئی کام نہیں سمجھتا کتنی خبریں ملتی ہیں کہ گربت کی وجہ سے بھک مری کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو بیچ دیتے ہیں اپنی بیٹیوں کو بیچ دیتے ہیں میرے ساتھ رہے گی تو مر جائے گی میرے ساتھ رہے گا تو مر جائے گا کہیں اور جائے گا تو کچھ کھانے کو کچھ نہیں سمجھتا انسان کو جب بھوک لگتی اور کھانے کو کچھ نہیں انسان کا دماغ کام نہیں کرتا ہے سب سے بڑی آگ بولتا ہے پیٹ کی آگ ہوتی ہے اسلام نے اس بھوک کی آگ کو مکانے کا حکم دیا ہے اسلام ہمیں یہ تعلیم ہم تو مرگ مسلم کھائیں اور ہمارا پڑوسی ہمارا رشتدار ہمارے محلے کا آدمی غریب مرے غریب کو کھانا نہیں کھلاتے ہو ویل ہے بربادیے ویل کے ایک معنی بربادی ہے اور ویل جہنم کی ایک وادی کا نام دی ہے ویل ہے بربادیے جہنم نمازیوں کے لئے نمازیوں کے لئے بربادی ہے نماز تو دین کر سکون ہے نماز ہے تو دین ہے نماز نہیں تو دین نہیں اور نمازی کے لئے بربادی ہے اَلَّذِينَهُمَ عَنْ سَلَاتِهِمْ سَاهُونَ بربادیے اُن نمازیوں کے لئے جو نماز سے غافل ہیں جو نماز کو بھولے ہوئے ہیں کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہوا نماز کو پڑھ رہے ہیں مگر منافق والی نماز پڑھ رہے ہیں منافق والی نماز کیسی ہوتی ہے بخاری کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یہ منافق کی نماز ہے اثر کی ازان ہو چکی ہے جماعت ہو چکی ہے لیکن عبیس نے اثر کی نماز نہیں پڑھی ہے یہ انتظار کر رہا ہے یہاں تک کے سورج اور ڈھل رہا ہے اور شام ہوتی چلی جا رہی ہے مغرب کا ٹائن خریب ہو رہا ہے حتیٰ ایزا کانت بینا کرنہی شیطان یہاں تک کے سورج جو شیطان کے دونوں سینگوں کے پیچ چلا جاتا ہے یعنی آسمان میں پیلا پناہ جاتا ہے اثر کی نماز اس ٹائم مکروح ہو جائے اثر کا ٹائم ختم اب اس ٹائم کوئی پڑھے گا تو غلط ٹائم ہو اب اس ٹائم یہ اٹھتا ہے فَنَقَرَا تو کوئے کی طرح چار تھاؤنگ مارکے چلا جائے غور کریں آپ نماز پڑھتا ہے لیکن آن ٹائم نہیں پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے لیکن جیسے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے اس اتمنان کے ساتھ اس سکون کے ساتھ اس خوشور خضوں کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بربادی اور جو نہیں پڑھتا ہے اس کا کیا حال پڑھ رہا ہے کنڈیشن پوری نہیں ہو رہی شرائط پوری نہیں ہو رہی اور جو پڑھتا ہی نہیں اس کا کیا حال ہو رہی نمازیوں کے لئے بربادی کون سے نمازی جو اپنی نماز سے غافل ہیں نماز سے غافل کا ایک مطلب اور بھی ہے نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن دل کہیں ہے دماغ کہیں ہے فکر کہیں ہے توجہ کہیں نماز کی طرف کنسنٹریٹ نہیں بظاہر کو نماز پڑھ رہا ہے رکو بھی کر رہا ہے سجدہ بھی کر رہا ہے لیکن اس کا دماغ کہیں اور چل رہا ہے ایک تو ہوتا ہے کہ شیطان بھی نماز میں ہمارا خیال بھٹکاتا ہے حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ نماز میں خیال ادھردر کیسے جلا جاتا ہے آپ نے فرمایا نماز کے اندر ادھر ادھر خیال چلا جائے تو سمجھ لاؤ کہ شیطان اپنا کام کر رہا ہے شیطان ہماری نماز میں سے چورا رہا ہے چوری کر رہا ہے تو ایک تو شیطان لگا ہوا ہے کبھی کبھار چلا گیا دماغ کا لگے اور ایک ہوتا ہے کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں ہماری توجہ نماز کی طرف لگی نہیں رہی تو یہ ہے نماز میں غافل ہیں اللہزینہم یراؤون یہ وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں دکھاوا کرتے ہیں جو اس لیے نماز نہیں پڑھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے پانچ نائم کی نماز فرض ہے وہ اس لیے پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھانا مقصد ہے اسلام میں ریاکاری شرک کے بعد اس کو شرک کی ہی ایک قسم کہا گیا ہے اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اِنَّ اَخْوَ فَمَا أَخْافُ عَلَيْتُمْ الشِّرْكَ الْأَصْغَرِ مصند احمد کی روایتیں اے میرے صحابہ میں سب سے زیادہ اگر کسی بات سے ڈرتا ہوں تو شرکِ اصغر سے ڈرتا ہوں چھوٹے والے شرک سے ڈرتا ہوں صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ شرکِ اصغر کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا اَرْرِيَا ریاکاری ہوتی ہے دکھاوا ہوتا ہے آدمی نماز پڑھتا ہے دکھاوے کے لیے زکار دیتا ہے دکھاوے کے لیے حج کرتا ہے دکھاوے کے لیے ریاکاری کرتا ہے اور یہ سب سے بڑا یہ شرکِ اصغر ہے یہ چھوٹا والا شرک اتنا بڑا گونے اس کو شرک کہا گیا بخاری شریف کی روایت اللہ کے نبی فرمادتے ہیں من سمع سمع اللہ جو دوسروں کو سنانے کے لیے اپنا کام میکی کا کام کرے گا اللہ سنوا دے گا کیا مطلب کیا مطلب من سمع سمع اللہ جو لوگوں کو سنانے کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے گا اللہ دکھا دے گا کیا مطلب مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں دنیا کے سامنے اس کی پوزیشن کلیر کر دے گا کہ یہ آدمی دیندار نہیں تو یہ ریاکار تھا یہ دکھانے کے لیے سب کام کرتا تھا اللہ اس کی پوزیشن ماضح کر دے گا دکھا دے گا اس کو زلیل کر دے گا اللہ ہم سب کو ریاکاری سے انسان کی نیت کہا گیا نا حدیث میں بخاری کی پہلی ادیس لا دے گئے نہیں آپ انما لاماد بن نیات عمل کا دار و مدار نیت پر ہے نیت بدل جاتی ہے اچھا عمل خراب ہو جاتا ہے تو نیت کی اصلاح کریں ریاکاری سے بچیں قرآن کریم کو انتیس میں پارے میں اللہ تعالی نے اپنے کچھ متقی اور جنتی بندوں کا ذکر کیا ہے میرے نیک بندے کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو یتین کو قیدیوں کو کھانا کھلا رہے ہیں غریبوں کو بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں کھانا بھی کھلاتے جا رہے ہیں اور یہ کہتے بھی جا رہے ہیں اِنَّمَا نُتِعُمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءُمْ لَا شُكُورَا اے اللہ کے بندوں ہم تمہیں کھانا ضرور کھلا رہے ہیں لیکن یہ نہ سمجھنا کہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں ہم تم سے کوئی شکریہ چاہتے ہیں ہم تمہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو رازی کرنے کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں کبھی بھی نیکی کرو کسی کے ساتھ صرف نیت لیے کر لو کہ اللہ ہمیں بدلہ دے گا تو وہ نیکی آپ کے حق میں آخرت میں کام دے گا اور جہاں نیکی کا یہ مقصد ہوگا کہ میں نے اس کے ساتھ نیکی کیا اب یہ بھی بدلے میں میرے ساتھ نیکی کرے تو بس دنیا تک اس کا معاملہ رہے گا اوپر اس کا ثواب ملے والا اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو نماز سے غافل ہیں اور جو ریاکاری کرتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ نیسا کے اندر جب منافقوں کا ذکر کرتا ہے تو منافقوں کے بارے میں کہتا ہے یہ منافق لوگ نماز جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی مشکل سے بڑی سستی کے ساتھ بڑی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس سے ایک بات یہ معلوم ہو کہ نبی کے زمانے میں منافق کو بھی نماز پڑھنا پڑتا تھا اگر اس کو یہ دکھانا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو نماز پڑھنا ہے کوئی چارہ نہیں آج کتنے لوگ ہیں جمعہ کو آگے تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں یہ منافق ہے جو نماز پڑھتا ہے لیکن بڑی مشکل سے پڑھتا ہے ویزا قام ہوئی لسلات قام ہوئی بڑی مشکل سے پڑھتا ہے لوگوں کو دکھاتا ہے اور آخری آیت میں اللہ نے فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور بربادی ہو اُن نمازیوں کے لئے جو ماؤن بھی کسی کو نہیں دیتے ماؤن کس کو بولتے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ماؤن لوگوں کی ضرورت کی چیز کو کہتے ہیں جو عام طور سے لوگ لین دین کرتے ہیں جیسے بارٹی ہو گئی چولہ ہو گیا کلہاری ہو گئی ضرورت کے سامان ہو گیا ان سب چیزوں کو عربی میں ماؤن بولتے ہیں اب اللہ ابنے اب بات کہتے ہیں کہ ماؤن کا مطلب مطاوی بیت گھر کے اندر استعمال کیا جانے والا چھوٹا چھوٹا سا ایسے آج کے زمانے میں نمک ہو گیا مسالہ ہو گیا چھوڑا سا تیل ہو گیا انسان اتنا خود کرد اتنا پغیر اتنا کنجوس ہو جائے کہ نمک دینے میں اس کو جو ہے سلچیں اس کو میں کیوں نمک دوں اس کو میں کیوں تیل دوں اس کو میں کیوں پہلا سامان دوں یہ بخیلی اور کنجوسی کا آخری درجہ ہے کہ انسان اتنا گھر جائے وَيَمْ نَعُونَ الْمَعُونَ کہ ضرورت کے چیز بھی کسی کو نہیں تو یہ صورتِ کریمہ دکھاوٹی دینداری کرنے والوں کے موں پر تھپڑ ماتی ہے کہ ایک طرف تو آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے دکھاوے کے لیے نہ تو اپنے مالک کا حقہ دا کر رہا ہے نہ مخلوق کا حقہ دا کر رہا ہے ایک طرف نماز بھی پڑھ رہا ہے تو ریاہ کاری کے لیے اور دنسلی طرف لوگوں کو معاون بھی نہیں دی رہا ہے نمک بھی نہیں دی رہا ہے ماتشیس کی تیلی بھی نہیں دی رہا ہے ایسے دکھاوٹی اور بناوٹی دینداریوں کے اوپر ویل ہے پربادی تو یہ سورہ کریمہ ہم کو بنیادی طور پر تین چیزیں تین پیغام ہیں ہمارے لئے یہ سورہ کریمہ پہلا پیغام تو یہ ہے کہ دینداری ہے ایک مکمل جو جس دین کو ہم مانتے ہیں وہ مکمل دین ہم سے صرف نماز کا مطالبہ نہیں کرتا اس میں صرف حقوق اللہ نہیں اس میں حقوق العباد بھی ہے اس میں اگر نماز ہے روزہ ہے تو زکاة بھی اس میں اگر اللہ کا حق ہے تو یتین کا حق نہیں اس میں اگر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو بھوکے کو کھانا کھلانے کی طالبی تو یہ سورہ کریمہ پہلا پیغام ہمیں دے رہے ہیں کہ اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا بھی خیال کرو یتین کا خیال کرو مسکین کا خیال کرو بھوکو کو کھانا کھلاؤ یہ بھی دین ہے اس کے بغیر دین نہیں ہے اور دوسرا پیغام یہ ملتا کہ ریاکاری سے اپنے آپ کو بچاؤ ریاکاری آپ کو برباد کر دے ایک انسان عمل کرے اور اللہ کیاں قبول نہ ہو ایک آدمی کام نہ کرے اس کو پھل نہ ملے سجلے کامی نہیں کیا تو پھل کیوں ملے ایک آدمی کام کرے محنت کرے اور پھل نہ ملے یہ تو اور زیادہ افسوس ہے نماز پڑے اور اللہ کیاں مار دیا جائے روزہ رکھے اور موں پر مار دیا جائے زکاة دے اور اللہ کیاں ریجیکٹ کر دیا جائے ماشاءاللہ کپڑے کے کاروبار کام کرنے والے ہیں مال تیار ہو اور نبی کے ریجیکٹ ہو جائے اور تکلیف کی بات ہے مزدوری بھی دینا ہے لاغت بھی نکالنے سب کچھ کرنا اور مال بھی دینا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہتا ہے قُلْ حَلْ نُبِّيُكُمْ بِالْاَكْسَرِينَ آمَالَ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں کے بارے میں نہ بتا دو اللَّذِينَ ظَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا سورے قحف کی آئیت یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں بڑا عمل کیا تھا لیکن اللہ کے ہاں موہ پر ماں بیا جائے تو ریاکاری سے ہم بچے ہیں یہ دوسرا پیغام ہمیں یہ صورت کری اور تیسرا پیغام خود غرض مت بنو دوسروں کے حقوق کا خیال بھی کرو اتنے خود غرض مت بنو کہ ایک نمک بھی کسی کو دینا پڑے تو تم سوچو یہ بہت خود غرض اور بخیل اور کنجوس لوگوں کی علامت ہے ہمارا اسلام ہمیں بخیلی اور کنجوسی کی تعلیم ہوں گے مال سے محبت ہوتی ہے انسان کو لیکن پھر بھی ہمارا دین ہم سے یہی تقاضی کرتا ہے کہ مال کی محبت کے باوجود تمہیں ڈھائی پرسنٹ زکاة کو نکال گا ہے دنیا کے کسی اور مذہب میں کمپلسری نہیں ہے لیکن ہمارے دین میں کمپلسری ہے کہ تجھے اپنے مال کا ڈھائی پرسنٹ نکالنا ہے تاکہ تیرے دل سے مال کی محبت کم جس کی ایک کروڑ کی آمدنی ہے جب دھائی لاکھ روپیہ نکالے گا اللہ کرام ہے تو کنجوس ہوگا بخیل ہوگا تو اس کا کلیجہ نکل کے باہر آجے گا ڈھائی لاکھ میرا جا رہا ہے لیکن تجھے دینا ہے کمپلسری ہے تجھے فرض ہے تیرے تو بخیلی اور کنجوسی سے روکا گیا ہے خودغرضی سے روکا گیا ہے یہ سورت کریمہ کے تین بنیادی پیغامات ہیں آئیے ہم اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں ان تینوں چیزوں ان تینوں تعلیمات یزکین پیغام سورت کریمہ کے اندر دیئے گئے ان تینوں کو سمجھنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہمیں مکمل دیندار بنائے ہمیں بناوٹی دکھاوٹی ظاہری دیندار نہ بنائے اللہ ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق اللہ بات کو بھی عدا کرنے کی توفیق اتا فرمائے رب العالمین ہمیں اپنے اڑوس پڑوس میں اپنے رشتدار میں اپنے خاندان میں جو ضرورت مند ہوں ہر اعتبار سے ضرورت صرف مال سے نہیں ہوتی کبھی کبھی آپ کو اپنی بات سے اپنے مورل سپورٹ کے ذریعے بھی آپ کسی کا دکھ کم کر سکتے ہیں تو اللہ ہمیں اپنے خاندان میں پڑوس میں رشتداری میں ریاکاری اگر کہیں کسی کونے میں ہو تو اللہ اس کو نکال دے اللہ ہمیں اخلاص کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہمیں کوئی نیک عمل کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو پرخنے کی توفیق اتا فرمائے رب العالمین ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے اپنے مفصنین متقین بندوں میں اللہ ہمیں شامل کر لے اللہ ہمارے یہاں اس پروگرام میں جمع ہونے کو بیٹھنے کو آنے کو جانے کو اللہ تعالی قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین